اسلام علیکم ناظرین دعا نور کی چند میں ہشان دید کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیروفیت سے رکھیں اور آپ سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رہیں اور کرم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی منفرد اور مزیدار سا سالن آج سالن ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پورٹس چکن پورٹ بنانے کے لیے ہم نے لی پوٹیں جن کو ہم نے اچھے سے دویا واش کیا اور ہم نے ان کے اتنے اتنے پیسیز کا لیے اگر آپ پوری بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کے پیسیز کر لیے اس طرح زیادہ اچھی بنتی ہے ہم نے لیا پیاس لسن ہسوے ضرورت اس کو ہم بنائیں گے بہت ہی سیمپل تریقے سے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے ہم نے لیا ون ٹیبل سپون کرش میرچ آپ پیپر میرچ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم اس لیے پاورڈر میرچ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ اس سے فلیور بہت ہی مزے کا آتا ہے ہم نے لیا ون ٹیبل سپون نمک ہاپ ٹی سپون ہم نے لیا ہلدی ہم نے لیا ایک دارچین کی سٹک اور چار سے پانچ عدد لونگ اس سے چکن کی ایک جو سمیل سی گوشت کی ہوتی ہے وہ نہیں آتی اور ہم نے لیے ٹیمارٹر اور سبز مچے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک پین میں پوٹے پوٹے ڈالنے کے بعد ہم ڈال دیں گے مسالہ اور مسالہ یہ لسن اور پیاز اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے پورڈر مسالے بھی اور ہم ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو اکٹھا ہی ہم گلانے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مسالہ بھی کھل جائے اور تھوڑی سی ہمارا پوٹے بھی کھل جائیں آئیں ہم ڈالتے ہیں اس کو ایک پین میں اور گلا لیتے ہیں اب ہم کریں گے اس کو چیک مسالہ سارا ہو گیا ہے تیا اور پانی بھی ہو گیا ہے اب ہم شامل کریں گے اس میں آئل ہم نے شامل کریں گے اس میں آئل اور اس کو ہم اچھے سے لیں گے بھونگی اس کا پانی کو ہم کر لیں گے اچھے سے ہشک اب ہم شامل کریں گے اس میں سبز مرچیں جن کو ہم نے بری پری ایک سا کار لیا اور ٹماتا کچھ ہم شامل کر لیں گے مسالے میں اور کچھ ہم تیار کر کے سرون کے پھائم اس کو ڈالیں گے تھوڑی دیر بھونے کے بعد اب ہم شامل کریں گے اس میں ون ٹی سپون زیرا وائٹ زیرا اور ون ٹی سپون ہی ہم شامل کر لیں گے اس میں دھنیا پوڑے یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو لیں گے اچھے سے بھون دیکھیں گائز ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا اور اس کا آل سارا آ گیا ہے اوپر اور اس کو ہم تھوڑی دیر اور بھونیں گے بہت ہی مزے کی چکن پورٹ کڑائی تیار ہے گائز آپ بنکل اسی طریقے کو فالو کریں اور مزے دار سی پورٹ کڑائی تیار کریں بہت ہی اچھے طریقے سے اب ہم اس کو رکھیں گے پانچ منٹ دھم پہ تاکہ آل سارا اوپر آ جائے پانچ منٹ کے بعد اس کو کریں گے ہم چیکنے دیکھیں آل بہت ہی اچھے طریقے سے آ جائے ہیں اوپر اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی سبز مچیں اور دھنیا اور اب ہم کریں گے اس کو ڈی شاوٹ گائز آپ بلکل اسی طریقے کو فالو کریں اور مزے دار سی چکن پورٹ کڑائی تیار کریں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گے ویاد رکھیں گے موسیقی